اسلام علیکم آج کافی دنے کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو بس محصوفیت کے وجہ سے آج بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ تو گاجر گریٹ کر لی ہے میں نے تقریباً یہ دو کلو گاجریں یہ تو سب کو ہی آتی ہیں گاجر گریٹ کرنا کیسے کرنی ہے چاہے آپ ہاتھ والی اس سے کر لیں جس کو کہتے ہیں مولی کنڈا یا پھر آپ چوپر سے کر لیں تو میں نے چوپر سے کیا ہے اس لیے کہ میرا ایک ہاتھ میں چھوڑ لگ گئی تھی اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے چوپر میں اس کو گاجروں کو چاپ کر لیا تھا گریٹ کر لیا تھا سوری اور اس کے بعد یہ میں نے رکھ دیا پکنے کے لیے اب ان کا پانی بلکل ڈرائے کر رہا ہے پانی ڈرائے کرنے کے بعد اس میں میں نے یہ دیکھیں دیسی گی ڈال دیا ٹھیک ہے دیسی گی ڈالنے کے بعد ان کو میں اچھا سا بھونوں گی اچھا دیسی گی ڈالنے سے پہلے میں نے وہ ویڈیو تھوڑی مسنگ ہو گیا اس میں سبز لائچی میں نے ڈال دی تھی چھیل کے چھوٹی والی جو ہوتی ہے گرین والی تو وہ میں نے ڈال لی تھی اور ان کو میں اچھا سا جو ہے وہ بھون رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بھون رہا ہے ٹھیک ہے تو کچن میں لائٹ تھوڑی کام ہے لیکن نیکسٹ انشاءاللہ میں لائٹ جس کا کرنے کی کوشش کروں گی کہ لائٹ زیادہ ہو جائے اچھا یہ دیکھیں جی گاجر کا حلویت کو اچھا سا بھوننا ہے بھوننا ہے اور کافی ٹائم کافی لگیا تھا بھونتے بھونتے اب اس میں میں نے نٹس ڈال دی ہیں اس میں ہے بادام ہے اور اس میں ہے اخرود اور اس کے گیا لاغ ہو گیا اور اس میں پھر اب میں چینی ڈالوں گی چینی جو ہے وہ بعد میں ڈالنی ہے پہلے آپ نے نہیں ڈالنی میں نے تقریباً دو کلو گاجر ہے اور اس میں سمجھ لیں آپ نے میں سمجھ لیں تقریباً دو سو گرام چینی میں نے ڈال دیا چیک ہے یہ میتھا آپ اپنی مرضی کا رکھیں لیکن میں تو سوچتی ہوں کہ جو سویڈش ہے اس کو سویٹ ہونا چاہیے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کبھی کبھی تو میتھا کھاتے ہم کونسا روز کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھوننے کے بعد یہ دیکھیں اب میں اس میں کیونکہ یہاں پہ کھویا نہیں ملتا تو اس میں میں یہ ڈرائی ملک ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ڈرائی ملک ڈال کے تو اس کو میں جو ہلا مکس کروں گی اور یہ دیکھیں زیادہ نہیں ہی ہے لانا اس کو بہت مزے کا بنا تھا ٹرائی کر انشاءاللہ مزائے کا آپ کو